السلام علیکم آئیوٹیو بیورز کراچی فریسکو چارٹ مسالے کی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر یہ مزیدار سا مسالہ آپ گھر پہ کیسے تھیار کر سکتے ہیں تو چلیے بسم اللہ کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں میکنگ کی طرف فرائی پین میں ہم نے ڈالا ہے سابود دھنیا 3 ٹیبل اسپون اور سفید زیرہ ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل اسپون سابود لال مرش ہمیں ڈالنی ہے بس سے 20 عدد تقریبا ہم اس میں شامل کریں گے بلکل ہلکی سی آنچ پر ہم اس کو 2 سے 3 منٹ تک بھونیں گے جب تک کہ اس میں بہت پیاری سے خوشبو نہ آئے تو یہ مسالے ہم بہت پیار سے دیرے دیرے سے بھون لیں گے تیز آنچ پر اسے نہیں بھوننا ہے کنٹین اس لیے آپ کو جو ہے چمت چلانا ہے کہ کہیں یہ مسالہ لگنا جائے زیرہ کو جو ہے وہ جلنے سے بچانا ہے ورنہ زیرہ بہت تیزی سے کالا ہو جاتا ہے تو آپ کا مسالہ پھر سائے کے میں اچھا نہیں بنے گا روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد اس کو ہم پیس لیں گے ساف سے ایک باول میں نکال لیں گے اور فرائی پین میں ہم نے یہاں ڈالی ہے اجوائن ہاف ٹی سپون اور لونگے چار سے پانچ عدد ایک منٹ تک اس کو ہلکی آنچ پر بھوننے کے بعد روم ٹیمپریچر پر جب یہ آ جائے تو اس کو بھی ہم پیس لیں گے اس کو ہم نے پیس لیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑے سے مسالے اور شامل کریں گے شامل کریں گے ہم یہاں نمک ہاف ٹی سپون کھٹائی پورڈر ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون لال مش پورڈر ون ٹی سپون کالا نمک ون ٹی سپون ٹاٹری ون فور ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اور کالی مش پورڈر ہم یہاں شامل کریں گے ون ٹی سپون اور چکن پورڈر ہاف ٹی سپون یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو ہم گرائنڈ کریں گے اور پہلے سے جو ہم نے مسالہ بال میں نکال کے رکھا تھا اس میں اچھے سے ڈال کے مکس کر لیں گے مسالہ مکس ہو چکا ہے تو اب ہم کوئی ساف سا ایٹائٹ جار لے لیں گے جو بھی آپ کے گھر میں آویلبل ہے اور اس میں ہمیں سارا مسالہ ڈال کے اس کو محفوظ کر لیں گے اور استعمال کریں گے پورا مہینہ اور انجوائے کریں گے اپنی چنہ چار تو اس ریسیپی کو اگر آپ نے پسند کیا ہو تو اچھا سا فیڈبیک ضرور دیجئے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے گا بہت سا خیال اور رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ